سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ وید ایسکے میں ہوں شبینہ خان اور آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریسپی کو شیئر کرنی ہوں جو ہے کانپور کی بہت زیادہ فیمس اور ڈیلیشیس ریسپی ہے یہ ہے تو برگر لیکن یہ برگر جیسا برگر نہیں ہے لیکن جب آپ اس کو ریسپی کو دیکھیں گے ووچ کریں گے بنائیں گے تب آپ اس کے ٹیسٹ کو سمجھ پائیں گے اور یہ ہے کانپور کے لوگوں کی بہت زیادہ پسندیدہ ریسپی سٹریٹ فوڈ تو ویسے بھی ہر انسان کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی شیئر کرو لیکن یہ ہمارے کانپور کی بہت مشہور ریسپی ہے تو میں نے سوچا کہ انہاں آپ کے ساتھ ایک بار اس ریسپی کو بھی شیئر کر دیا جائے تو اس کو بنانا ہے بہت ہی آسان اور دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنایا گیا ہے ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں پاس میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ اسی طرح کی مزیدار ریسپی کی نوٹفیکیشن آپ تک جل سے جل پہت سکے اور اگر ریسپی پسند آ جائے تو اس کو لائک کرنا بالکل نہ بولیں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی تو چلیے پھر چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنا کے تیار کیا گیا ہے یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیف ٹکے کی ریسپی ہے جو میں نے پہلے سے ہی چینل پر اپلوڈ کر دی ہے تو اگر آپ اس ریسپی کو وچ کر لیں گے تو یہ کمپلیٹ ریسپی اگر میں اس میں آپ کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کرتی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی اس لیے میں نے آپ کو اس کا لنک آئی بٹن پر دے دیا ہے اور ڈسکریپشن باکس میں بھی دے دیا ہے تو آپ وہاں جا کے اس ریسپی کو ضرور وچ کر لیں کیونکہ یہ اسی کے ساتھ ہی بننے والا ہے اور یہ سٹریٹ فوڈ ہے تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پہ آپ کو مل جائیں گی کبھی بھی جب آپ اس کو کھانا پسند کریں گے بس اس کو ٹککا کیسے بناتے ہیں آپ وہ وہاں جا کے وچ کر لیں لیکن اس کا برگر کو کیسے تیار کیا گیا ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں تو میں نے یہاں پر لے لیا ہے ایک بند یہ جو سٹریٹ فوڈ والے لیتے ہیں وہ برگر والے بند نہیں ہوتے ہیں نارمل بند ہوتے وہ ہی میں نے بھی لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے یہاں پر کوٹ کر دیا ہے بٹر بٹر کو اچھی طرح سے لگانا ہوگا اس پر دونوں طرف تو 20 سے اس میں کٹ کر لیا ہے برگر کے جیسے جیسے برگر بناتے ہیں بس اسی طرح سے اس بند کو کٹ کر لیں اور اوپر نیچے دونوں طرف اچھی طرح سے اس میں بٹر کے ساتھ کوٹ کر دیں بٹر کو کوٹ کرنے کے بعد اس میں ہم لگائیں گے اپنا ٹوماتو سوس وہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے جو آپ کو پسند ہو تو میں نے یہاں اپنی چوائس کے حساب سے لیا ہے تو یہ دونوں پیس پہ میں نے ٹومیٹے سوز کو لگا دیا ہے ٹومیٹے سوز لگانے کے بعد میں نے یہاں پر گرین چٹنی لگائی تھی دونوں طرف اور گرین چکنی کے بعد میں نے اس پہ کریم لگائی ہے یہ میں بالکل مارکٹ کے جیسا ہی تیار کرنی ہوں جیسے مارکٹ والے بنا کے سرف کرتے ہیں تو بس اسی طرح سے میں نے دونوں طرف اس میں ایڈ کر دیا ہے لیکن میں نے چیزوں کو تھوڑا کم کم لگایا ہے وہ بہت زیادہ سا لگا کے دیتے ہیں تو میں نے اس کو تھوڑا سا سکپ کیا ہے آپ اپنی چوائز کے حساب سے کم یا زیادہ لگا سکتے ہیں اور جو یہ بیف ٹکے کی جو بوٹیاں ہیں ان کو اس طرح سے اس بند پہ پھیلا کے رکھ دیں گے کم یا زیادہ آپ کو جیسی پسند ہو آپ اس حساب سے اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو برائیں گے اور بھی زیادہ ہیوی ہیوی بنانے کے لیے میں نے اس میں ایڈ کی ہے چیز کی سلائس آپ چاہیں تو اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں بٹ میں مارکٹ کے سٹائل سے بنا رہی ہوں تو یہ مارکٹ میں ضرور لگاتے ہیں تو بس اس طرح سے میں نے چیز کی سلائس سے پورے ٹکے کی جو بوٹیاں ہیں اس کو کور کر دیا ہے اور یہ ہمارا برگر بن کے ہو گیا ہے ریڈی لیکن یہ ابھی پوری طرح سے ریڈی نہیں ہوا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ بس یہ ریڈی ہو گیا اب اس کو کور کر کے اب ہمیں اس کو کرنا ہے گریل تو اس کے لیے میں نے یہاں پر لے لیا ہے ایک سینڈوچ میکر اس کو اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے بٹر کے ساتھ تاکہ یہ ہمارا جو بند ہے برگر ہے یہ چپکے نہیں اندر تو بس میں نے یہاں پر دیکھئے آپ کو برش سے لگا کے دکھایا ہے اور جو مارکٹ میں بناتے وہ بھی اسی اسٹرائیل سے ہی بناتے اور اس میں ہی گریل کرتے لیکن بس وہ چارکول وغیرہ پر کرتے ہیں لیکن میں یہاں پر آپ کو گیس سے گریل کر کے دکھا رہی ہوں کہ میں نے اس کو گیس پر کیسے تیار کیا ہے تو آپ یہ گیس کا ہی ہے سینڈوچ میکر ہے تو آپ اس کو کسی بھی ہیٹ پر آپ اس کو کر سکتے ہیں گریل تو وہ لوگ تو بلکل جو باربیکیو ہوتے ہیں اس پر ہی کر دیتے ہیں بہت میں آپ کو یہاں پر گریل کر کے دکھا رہی ہوں گیس پر تو بس اس طرح سے میں نے اس کو کور کر لیا بند اتنا زیادہ بڑا ہے اور لوڈیڈ ہے کہ وہ بلکل کچھ اس کا پارٹ باہر آ رہا ہے جو اس کو گیس پر رکھیں گے تو یہ باہر سے تھوڑا سا جل سجائے گا تو آپ چاہے تو اس کو نائف کی مدد سے ہٹا بھی سکتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیس تھوڑا سا کڑوا آ سکتا ہے آپ کے برگر میں تو جب آپ اس کو نکالے تو اس سے پہلے ہی آپ اس کو نائف سے تھوڑا باہر سے ہی کٹ کر دیں گے تو وہ بہت ہی آسانی سے نکل جائے گا میں نے یہاں پہ آپ کو گریل کر کے دکھایا ہے اس کو الیٹ پلیٹ کے لوٹو میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو گریل کیا ہے جب تک اس کے اندر کی جو چیز ہے وہ ملٹ نہیں ہو جاتی اور جو بٹر ہے وہ اچھی طرح سے اس برگر کے اندر سما نہیں جاتا تو بس یہ اسی طرح سکتا ہے اور بہت ہی آسانی سے دیکھیں ہمارا بٹر اور چیز باہر آرہی ہے ملٹ ہو کے تو بس ہی ہمارا برگر ہو گیا ہے بلکل ریڈی اور یہاں پر میں نے اپنی ایک پلیٹ کو تیار کر رکھا ہے جس میں پیاز کے لچے ہیں گرین چٹنی ہیں اور ٹومیٹس سوس ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو دکھاتی ہوں کہ برگر کیسا بن کے تیار ہوا ہے تو یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے پرسنلی مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے تو یہاں دیکھئے اس طرح سے تو کتنا اچھا سا برگر بن کے ہو گیا ہے ریڈی ابھی لیکن اس کے اوپر اور بھی زیادہ لوڈ جانا باقی ہے تو وہ ہے تھوڑی سی کریم کریم اوپر سے بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں بلکل مارکٹ سٹائل میں ہی اور بلکل اس کو دیکھنے میں بھی آپ کو یہی لگے گا کہ یہ بلکل مارکٹ سے ہی بنا کے منگوایا گیا ہے تو یہاں پر آپ کو اگر اچھا لگا ہو تو اس کو ایک لائک ضرور کر دیں اور پسند آئے تو ایک باری اس کو اس طرح سے ٹرائے ضرور کریں بہت ہی مزے کا ہوتا ہے یمی ڈیلیشیس لگتا ہے کھانے میں تو جس کے بھی آگے لگاتے ہیں اس کو پسند بہت آتا ہے تو بس آپ اس طرح سے بنا لیں میں آپ کے ساتھ سٹریٹ فوڈ کی ریسپیز کو بھی شیئر کرتی جاری ہوں کیونکہ اسٹریٹ فوڈ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے تو بہت دیوانے بھی ہوتے ہیں لوگ اسٹریٹ فوڈ کے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ جب میں نے ہارڈ بیف ٹککا بنایا ہے تو اس کے ساتھ جو برگر بنا کے ملتا ہے مارکٹ میں وہ بھی کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے تو اگر آپ کو پسند آگئی ہو تو اس کو لائک کرنا بلکل نہ بھولے اور ٹرائے ضرور کریں تو جب کبھی بھی آپ کا من کریں اس طرح سے کوئی سٹریٹ فوڈ رائے کرنے کو اور کبھی بھی آپ اگر بیف ٹکا بناتے ہیں گھر میں سٹریٹ سٹائل تو آپ اس برگر کو بنانا بلکل نہ بھولے مجھے یقیناً امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے تو ملتے اگلی نئی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں cooking with s کے چینل کو سپورٹ کرتے رہے ہیں thank you for watching